اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہورابیل اشرف شامل کرتے ہیں بی ٹی وی ہیڈ لائنز پیسے بچانے کے لیے لندن بھاگنے والے زیادہ دیر نہیں بچیں گے فکر نہ کریں بھگوڑوں کو جل واپس لائیں گے وزیراعظم عمران خان کا پشاور میں کم لاغت فیملی فلیٹس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب جہانگیر درین کو وزیراعظم عمران خان سے انصاف کی امیدیں فورڈ بلوک بنانے کی تردید کر دی کہتے ہیں پنجاب حکومت کی انتقامی کاروائیوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے گروپ بنایا پنجاب میں کسی کے خلاف انتقامی کاروائی کی نہ کریں گے وزیراعظم عثمان بزدار کی راوٹ پنڈی سے تعلق رکھنے والے عراقینیں صوبائی اسیملی سے گفتگو کہا حکومت کا دامن صاف ہے جہاں بھی بے ذابط کی یا حرابی نظرائی فوری ایکشن لیا تمام عراقین پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں خلاف ورسی کرنے والوں کی رکنیت متاثر ہو سکتی ہے وزیراعظم عمران خان کو اپنا لیڈر درستگیر کر دیا فلسطین پر اسرائیلی جہریت تھم نہ سکی فضائی حملوں میں ایک اور رہائشی عمارت تباہ مزید چھے فلسطینی شہید شہادتوں کی تعداد دو سو اکیس تک پہنچ گئی حباس کے جوابی حملوں میں مزید دو اسرائیلی حلاق لبنان کی جانب سے بھی شمال اسرائیل پر راکٹوں سے حملہ فلسطین کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی جرنل اسیملی کا اجلاس آج ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مشن فلسطین جاری تیونس کے وزیر خارجہ بھی کافلے میں شامل پاکستان فلسطین ترکی اور تیونس کے وزرائے خارجہ جرنل اسیملی میں فلسطین کا مقدمہ پیش کریں گے غزہ میں اسرائیلی جاریت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے تیونس میں فلسطینیوں سے اظہار یک جہتی کے لیے لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے کیانیڈا میں بھی ریلی فلسطین اور اسرائیل میں بھی احتجاج اسلامباد ہائی کورٹ نے تو شہانہ ریفرنس میں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی جائدات نلامی رخوانے کی درخواستیں مسترد کر دی نون لیگ واحد جماعت ہے جو آج ملک میں حق کی بات کر رہی ہے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے نیب مقدمات صرف نون لیگ کے خلاف ہیں زلہ بدین کے حلکہ پی اے ستر ماتلی میں زمنی دخابی دنگل آگ شروع پی بس پارٹی اور جی ڈی اے سمیت چھے امیدواروں میں صف مقابلے کا امکان پی اے سل کے بکیا میچز یو اے ای میں ہوں گے یا نہیں ہتمی فیصلہ آج ہوگا چیف ایگزیکٹیف پی سی بیو واسیم خان کا ایونٹ کے لیے یو اے ای حکومت کی منظوری ملنے کا دعویٰ چند معاملات پر وضاحت نہ ملنے پر ایونٹ ملتوی کرنے کا اشارہ بھی دے دیا بھارت میں سمندری طفان تاوتے سے مرنے والوں کی تعداد بیالیس ہو گئی ڈوبنے والے تیل بردار بحری جاس کے 186 مزدونوں کو ریسکیو کر لیا گیا باقی کی تلاس جاری اور پاکستانی اداکارہ یمنا زیدی کا فلسطینیوں سے ہزاری اکجیتی انسٹرگرام پر اسرائیلی جہاریت کے خلاف آواز اٹھا دی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیس btv.pk فالو کیجئے ہمیں انسٹرگرام پر btv.pk سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل بادر ٹیلیویشن نیٹورک اس کے علاوہ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے